پری جائے بچوں آپ جانتے ہیں بہت سمیں پہلے لوگ کس طرح چیزوں کی لمبائی ناپا کرتے تھے وہ چیزوں کی لمبائی اپنی ہتھیلی، اپنے ہاتھ یا اپنے قدموں سے ناپتے تھے پر ان طریقوں سے صحیح پریڈام نہیں ملتے تھے آج ہم پیمانے، میٹرک سکیل اور میجرنگ ٹیپ یعنی فیتے کا استعمال کرتے ہیں تاکہ چیزوں کی صحیح لمبائی اور موچائی ناپ سکیں آئیے سکیل یعنی پیمانے کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں آؤ سیکھیں پیمانے کا استعمال کر کے چیزوں کی لمبائی ماپنا میٹر اور سینٹی میٹر میں لمبائی ماپنا میٹر اور سینٹی میٹر کے بیچ کا سمبند سمجھنا رولر یعنی پیمانہ مجھے چار سینٹی میٹر لمبا کاغذ چاہیے تو میں یہ لمبائی ناپنے کے لیے کیا استعمال کروں گا ہاں، آپ نے ٹھیک کہا پیمانے سے ہی لمبائی سہی سہی ناپی جا سکے گی آپ کو پیمانے پر کئی ویبھاجن نظر آئیں گے کچھ لائنیں چھوٹی ہوں گی تو کچھ لمبی لمبی لائنیں سنکھیاوں کو سینٹی میٹر میں درشاتی ہیں دو لمبی لائنوں کے بیچ چھوٹی لائنیں سینٹی میٹر کے ویبھاجن کو درشاتی ہیں اب ہم پیمانے یعنی سکیل کو سمجھنا سیکھیں گے ادھارن کے لیے یہ دو سینٹی میٹر ہے یہ آدھا سینٹی میٹر ہے اسی طرح یہ ساڑھے چار سینٹی میٹر ہے لمبائی ماپنا رکو الگ الگ چیزوں کی لمبائی ماپنا چاہتا ہے کیا آپ اس کی مدد کریں گے ہر چیز پر کلک کر کے اس کی لمبائی ماپو رولر یا پیمانوں کی قسمیں پیمانے الگ الگ لمبائیوں کے ہوتے ہیں یہاں جو پیمانہ دکھ رہا ہے وہ پندرہ سینٹی میٹر تک کی لمبائی کا ہو سکتا ہے دوسرا پیمانہ تیس سینٹی میٹر تک کی لمبائی ناپ سکتا ہے پر کوئی پیمانہ ہر چیز کو نہیں ناپ سکتا کسی پیمانے کا استعمال صرف کم لمبائی والی چیزوں کو ناپنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے جیسے کی پینسل سٹک یعنی چھڑی نوٹ بک ڈسٹر کنگھی اتیادی لمبی چیزوں کو ناپنے کے لیے میجرنگ ٹیپ یعنی فیتے کا استعمال کیا جاتا ہے روپان ترن آپ کی ماتہ جی کمیز کا کپڑا خریدنے کے لیے بازار میں ہیں کیا دکاندار کسی پیمانے سے کمیز کا کپڑا ناپ سکتا ہے ہاں ناپ سکتا ہے پر یہ کام اس طرح زیادہ مشکل ہو جائے گا اور اس میں زیادہ وقت بھی لگے گا تو وہ اسے میٹرک ٹیپ سے ناپتا ہے اس میں کم محنت اور کم سمجھ لگے گا ایک میٹر سو سنٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے میٹر اور سنٹی میٹر ہم کسی الماری کی اونچائی میجرنگ ٹیپ کا استعمال کر کے ناپ سکتے ہیں الماری کی اونچائی دو سو سنٹی میٹر ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الماری کی اونچائی دو میٹر ہے اسی طرح واکنگ سٹک چھڑی کی لمبائی سو سنٹی میٹر ہوتی ہے یعنی یہ ایک میٹر لمبی ہوتی ہے آئیے الگ الگ چیزوں کی لمبائی کی تلنا کریں کچھ چیزوں کی لمبائی میٹر میں ہوتی ہے جبکہ کچھ چیزیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ انہیں کیول سنٹی میٹر میں ہی ماپا جاتا ہے کسی بریٹ کی لمبائی سنٹی میٹر میں ویقت کی جاتی ہے ماجس کی لمبائی سنٹی میٹر میں ویقت کی جاتی ہے کودنے والی رسی یعنی سکپنگ روپ کی لمبائی میٹر میں بتائی جاتی ہے بس کی لمبائی میٹر میں ویقت کی جاتی ہے ہم نے کیا چرچہ کی؟ ہم لمبائی ماپنے کے لیے رولر یعنی پیمانے، میٹرک سکیل اور میجرنگ ٹیپ کا استعمال کرتے ہیں چھوٹی چیزوں کی لمبائی ماپنے کے لیے رولر کا پریوک کیا جاتا ہے لمبائی کو سنٹی میٹر اور میٹر میں ماپا جا سکتا ہے ایک میٹر کا مطلب ہے سو سنٹی میٹر